بائیز ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایل بو کے ساتھ پائپ کو جوائنٹ کیسے کیا جاتا ہے ابھی یہ جوائنٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے لیکن نیکسٹ جو ہے وہ ہم ویڈیو بنائیں گے کہ اس کو کیسے لگاتے ہیں سب سے پہلے جو ادہسیو ہے اس کو مکس کیا جاتا ہے اور ادہسیو کو مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر جتنے بھی جو یہ ایجز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا پورشن اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ بھی اپلائی نہیں کرنا کہ وہ بہت زیادہ ہو جائے اور اس کے بعد جب آپ اس کے اندر کوئی بھی فٹنگ انزرٹ کریں تو وہ پھر بہت زیادہ اندر سے اس کا جو مٹیریل ہے وہ باہر نکلے گا اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا ہو اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا پائپ یہ کلر جو دیکھ رہے ہیں یہ جو کمپنی ہے ایف پی آئی یہ اس کے پائپ کا کلر ہے ویسے اگر دوسری کمپنی جو ایمی انٹیٹ ہے اس کے پائپ آپ دیکھیں تو اس کا بلاکش ٹائپ ک یہ ییلو یا گرین اس کو کہیں یا ییلو کہیں یہ اس طرح کا کچھ کلر نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو شیونگ کی گئی ہے اس کو شیونگ مشین سے کیا گیا ہے پچھلی جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی وہ شیونگ مشین کے ساتھ آپ کو شیونگ کرنی ہم نے سکھائی تھی وہ شیور لگایا تھا تو وہ شیور ایسے ہی اس کو شیونگ کر کے اس کے بعد پھر ایمری پیپر اور گرائنڈر کے ساتھ اس کی فنشنگ کی گئی ٹھیک ہے اس طرح کر کے اس کے بعد جیسے آپ کا دیسے بغیرہ سارا کچھ اس کے اندر فی میل کے اندر اور میل کے اوپر اپلائی ہو جائے تو پھر اس کے اندر داخل کرتے ہیں تاکہ یہ جو اس کی لیمٹ ہے یا لینٹ ہے وہ پہلے مارک کر لی جاتی ہے جیسے یہاں پہ مارک ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کتنا انزرٹ کرنا ہے اس کو زیادہ بھی انزرٹ نہیں کرنا اگر آپ فورس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ انزرٹ کریں گے اس کے اندر فٹنگ کے اندر یا پائپ ٹو پائپ بھی تو پھر آپ کے جو یہ والے ایجز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ 1 ایم ایم 1.5 2 ایم ایم تک رہتے ہیں پھر یہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ یہ کریک ہو جاتے ہیں یہاں پہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بھی ڈیمیج نہ ہوں کیونکہ اگر یہ ڈیمیج ہو گیا حصہ تو جب آپ انزرٹ کریں گے جوائنٹ آپ کا ریڈی ہو گیا اس کے بعد جب آپ اس کو ہائیڈرو ٹیسٹ کریں گے تو اس کے اندر یہاں پہ اگر کریک ہوگا ہوگا تو پانی کو راستہ ملے گا اور وہ جوائنٹ آپ کا فیل ہو جائے گا ہائیڈرو ٹیسٹنگ میں آپ کا جو ہائیڈرو ٹیسٹنگ کے ٹائم پہ جوائنٹ جو ہے وہ لیکے جانے شروع ہو جائے گی اور آپ کا جوائنٹ 100% فیل ہو جائے گا اور جب فیل ہو جائے گا تو پھر اس کی جگہ پہ ایک سے دو دو جوائنٹ بھی آپ کو لگانے پڑ سکتے ہیں اس لئے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اس کی تھکنس جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جو خاص طور پر ایف پی آئی کا پائپ ہے اور یہ ہٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی ہیمر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز اس پائپ کے ساتھ یا فٹنگز کے ساتھ ہٹ نہ کرے اگر ہٹ کرے گی تو یہ ڈیمیج ہونے کا چانس ہوتا ہے لازمین بتانا ہے کومینٹس باکس کے اندر اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمین کر دینا جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے تینکیو سو ویری مچ اپنا خیال رکھئے بائی بائی